اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لگ بہت زیادہ ٹھیک تھک ہوں گے آج ہم اس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر اکثر لوگ بہت زیادہ جھکرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیٹن کو یا کیٹ کو دودھ پیلانا ہے یا نہیں پیلانا کچھ لوگ کہتے ہیں پیلانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیلانا چاہیے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر کی بلیوں دودھ پی لیتی ہیں تو گھر کی بلیوں کو کیوں منا کی آئتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ طرح آپ بہت زیادہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ کیا منقصانات ہو سکتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتے ہیں ویڈیو کہنے تک لازمی نے کیا آپ لوگ کو بہت بہت مزید کی باتیں بتا لگنے والے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے کٹن سے کہ اگر ایک نیوبونڈ کٹن ہے تو اس کو دودھ الگ سے دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا اس کے مدر نہیں ہے تو اس کو کس طرح کا دودھ دینا چاہیے ایک چیز یہاں بھی یہ بھی کلے کر دوں کہ کیٹس جو ہیں وہ لیکٹوس انٹرولرنس ہوتی ہیں اس کا ملوی یہ ہے کہ وہ لیکٹوس والا جو ملک ہے اس کو ڈائیجیف ٹھیک سے نہیں کر پاتی لیکن ایسا کیا وجہ ہے کہ جو باہت کی بلیوں ہیں یا گھر میں بھی رینے والی بلیوں ہیں وہ اکسا دودھ پی رہی ہوتی تو ہم کٹن کے اوپر تھے اگر آپ کی کٹن ہے وہ مدر فیٹ کر رہا ہے تو اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں کوئی اور دودھ دینے کی لیکن اگر وہ مدر فیٹ نہیں کر رہا اس کی مدر گم ہو گی ہے یا انفرشنیٹی دیتھ ہو گی ہے یا کوئی بھی ریزن ہے آپ لوگ کو خود فیٹ کرانے پار رہا ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ لیکٹوس فری ملک یوز کرنا ہے آپ اتنے چھوٹے کٹن کے اوپر تجربہ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ملک پلانے کا کیونکہ کوئی ملک کے اندر لیکٹوس کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے تو کٹن ملک ریپلیسر آپ لوگ یوز کر لیں اور یہاں پھر آپ جو ہے وہ لیکٹوس فری ملک کچھ مارکٹ کے اندر بھی آتا ہے مارکٹ میں پاکستان کے میں بات کروں تو میں نے میجی لیکٹولیس کے نام سے دیکھا ہے جو کہ بیبیز کے لیے آتا ہے بسکلی وہ کٹن کے لیے نہیں ہے لیکن وہ لیکٹوس فری ہے یہاں پھر آپ کو جو بھی لیکٹوس فری ملک ملتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایمرجنسی صورت میں اب اگر ایک کٹن نے مدر فیٹ پوری کر لی ایک دیر دو ماہ اسے مدر فیٹ کی ہے اس کے بعد کیا اس کو ضرورت ہے دودھ پلانے کی یا نہیں ہے اور کیا اس کو برداشت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کٹن دودھ برداشت کر سکے پہلے دفعہ میں اگر برداشت نہیں کرے گا اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بلی برداشت کر لے گی کچھ کا امیون سسٹرم سٹرونگ ہوتا ہے ڈائیسٹری سسٹرم سٹرونگ ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے میرا جانتا ہے پرسنل خیال ہے کہ اس کا پیٹ زور بھر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو پاور زور مل رہی ہوتی ہے لیکن ایسا ہے اگر ہم نیوٹریشنل طور پر دیکھیں تو کوئی اتنا فائدہ نہیں اس کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن پیٹ بڑھنے کے کام زور آ رہا ہوتا ہے خاص تو اب اگر جب ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں آپ ان کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ ان کے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ پیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے ان کی ضروریات جو ہیں وہ دن کی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس ان ڈوکس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز فیش شوئل ملٹی ویٹائمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کی کیٹس ان ڈوکس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک دسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے اپنی کیٹ کو عادت دال دی دودھ پینے کی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کو نہ پیلاو اس کے لئے مسئلہ ہو جائے گا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر اس کو عادت ہو چکی ہے تو اس کے لئے بلکل سیف ہے آپ لوگ اسے پلا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے یہ لیکٹوس انٹرولنس ہوتی ہیں دیجیسٹ نہیں کر پاتی لیکن دودھ پی بھی کہ ان کے اندر لیکٹوس انزائمز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت دے ریتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا گٹن ہے تو اس کو دودھ سے ذرا دور ہی رکھیں ذرا بڑا ہو جائے اور جانسا میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوگرت ہے دودھ پلانے کا کہ ڈائیجیسٹ نہیں کر پارا پھر بھی پلانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہی کر سکتے ہیں کہ لیکٹوس فری ملک کی طرف جا سکتے ہیں یا کٹن ملک ریپلیسر کی طرف جا سکتے ہیں اس کا یہی حل ہے امید آپ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی میرا آپ لوگ کا مشرعی ہے اگر آپ لوگ پلانا شروع کر چکے ہیں عادت ہو چکی ہیں تو آپ پلاتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے پیتا نہیں پلایا اور پلانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی احتیاط کر کے اس کو پلا سکتے ہیں اگر وہ نہیں پینا چاہ رہا یا پھر اس کو ڈائیجیسٹ نہیں ہے اور تو اس کو بالکلی زبردسی نہ کریں یہ اس کے لئے نقصان میں جائے گا تو امید آپ لوگ کو ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر سمجھ جائے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آگے بہت مزیدار کانٹنٹ آنے والا ہے مجھے باتا میں انت کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنائیے کافی لوگ کہہ رہا تھا کہ ویڈیو نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ تلو ریگولر ویڈیوز آئیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ